اللہ ہم سلی اللہ محمد وعلا وعلا آلہی و سہبہی اللہ ہم سلی اللہ محمد وعلا آلہی و سہبہی اللہ ہم سلی اللہ محمد وعلا حالہ آلہی و سہبہی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا آلالکران کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحیحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ مسیبتوں پہ ان وانٹڈ ایونس پہ رضیت باللہ ربا کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ ناثنگ ٹو کمپلین الحمدللہ وما توفیقی اللہ بللہ ہم نے صیرت اللبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کیا اور پہلی نشست میں خوب سے دھیر سارے سوال کیے اپنا تذکیہ نفس کیا اور اس بات پہ کامل یقین کر لیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کی محبت ہمیں ہماری اولاد ہمارے مال ہمارے اپنے نفس سے زیادہ نہیں ہوگی تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں مکمل نہیں آئیے آج اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں جو پہلا قدم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے پہچاننے کی طرف اٹھایا ہے اس میں کچھ اور آگے بڑھتے ہیں نحمد ہوا نصولی اللہ رسولی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اگدتا من لسانی یفکہو قولی ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألوکا علما نعفیان ورزکا طویبا وعملا متقبلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربی اسر و لا تو اسر و تم من بالخیر آمین یا رب العالمین سیرت کا لفظ اردو اور فارسی میں ہے اور عربی میں اس کو سیرہ کہا جاتا ہے سیرت کے لفظی معنی ہے چلنا پھرنا راستہ لینا رویہ یا طریقہ اختیار کرنا روانہ ہونا عمل پیرا ہونا لفظ سیرت اہم شخصیات کے سوانحیات اور اہم تاریخی واقعات کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلا سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سیرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانس رکھ جانے تک کا وقت ان کی زندگی کے تمام اہم واقعات تمام اہم گوشے ان کو جب لکھا یا سنایا جاتا ہے تو ان کو سیرت کہتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین حصے ہیں سب سے پہلے وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے تک کا یعنی پہلے چالیس سال دوسرا مکی دور نبوت ملنے سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا وقت تیسرا مدنی دور ہجرت مدینہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جہانے فانی سے رخصت ہونے تک کا وقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث اور سنت میں واضح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اس جہانے فانی میں رہنے تک کہ تمام واقعات تمام پہلو تمام اہم گوشے ان کو بیان کرنا اور سننا اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں حدیث کول رسول کو کہتے ہیں اور سنت وہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تک عمل کرتے رہے اور امت کو بھی حکم دیا کہ اس کو فالو کیا جائے بعض چیزیں حدیث ہیں لیکن سنت نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کا تک کرنا ثابت ہوا ہے حدیث میں دو کٹیگریز ہوتی ہیں صحیح حدیث اور ضعیف احادیث لیکن سنت تمام وہ کول تمام وہ افوال جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہان فانی میں رہنے تک خود کرتے رہے کبھی ترک نہیں کیے اور امت کو بھی حکم دیا کہ اس کو فالو کریں انہیں سنت کہتے ہیں مطالعہ سیرت کی ضرورت کیوں ہے ہم کیوں سیرت پڑھیں ہم صرف قرآن مجید کیوں نہ پڑھ لیں ہم قرآن مجید پہ عبور حاصل کرتے ہیں لیکن سیرت کو رہنے دیتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے جی نہیں عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی عطاعت رسول کی عطاعت میں ہے ہمیں سیرت پڑھنا اتنا ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے جتنا قرآن مجید پڑھنا اور اس کی تعلیم لینا ہمارے لیے ضروری ہے سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی ہر اس شخص کے لیے سیرت نبوی کا متعالی ایکسٹریم ضروری ہے جو دین اسلام کو جاننا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کا خواہش مند ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتباع رسول اور عطاعت رسول کو لازم اور فرض قرار دیا ہے قرآن کا فہم متعالی سیرت کے بغیر نامکمل ہے کیونکہ آپ ہی قرآن کی عملی تصویر اور کامل تفسیر ہیں مسلمانوں کے لیے سیرت کا مطالع محض ایک علمی مشغلہ نہیں بلکہ اہم دینی ضرورت ہے کیونکہ جب تک ہمیں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا ہم کیسے کسی کو کنونس کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the perfect role model for human kind اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے سیرت کا مطالع ضروری ہے حقیقی محبت کو حاصل کرنے کے لیے سیرت کا مطالع ضروری ہے سیرت ایک آئینے کی حیثیت رکھتی ہے جس میں انسان خود کو دیکھ کے خود کے فلوز پہچان لیتا ہے مایکل ایک چھارٹ ایک عیسائی تھا اور اس کی ایک کتاب The Hundreds بہت فیموس ہوئی It was a record breaking book عیسائی ہونے کے باوجود اس نے نمبر ون پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others but he was the only man in history he was who was supremely successful on both the religious and secular levels only man in history only man in history supremely successful on both the religious and secular levels آج اگر ہم کسی کی کامیابی کو دیکھیں تو ہمیشہ دیکھیں گے کہ ایک شخص اگر دینی طور پہ کامیاب ہے تو ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ اس نے تک پروگریس نہ کیا ہو اور اگر دنیاوی طور پہ کامیاب ہے تو دینی طور پہ پیچھ رہ گیا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ واحد وہ ذات ہے جو ہر لحاظ سے مکمل تھی اگر دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ اللہ کے رسول تھے قرآن مجید آپ پہ نازل ہو اور کیسے آپ نے صحابہ کرام ازواج کی تربیت کی کہ وہ بہترین انسان بنے اور دنیاوی طور پہ ہر انسان چاہتا ہے تو ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیاری کامیابی کیا زامن بن سکے صیرت کا مطالع کرتے ہوئے ہمیں عمل کے نکتے لینے ہیں عمل کی راہیں متین کرنی ہیں اللہ کرے کہ جب تک ہم صیرت پڑھ چکے ہیں تو ہمارے عمل میں تبدیلی آ چکی ہو کیونکہ عمل کے بغیر علم کی کوئی وقت نہیں سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی تھے وہ اپنے بیٹے کو صیرت کی باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے ان کے بیٹے فرماتے ہیں ہمارے والد ہمیں باقاعدہ صیرت پڑھاتے تھے اور کہتے تھے یہ تمہارے آبا کے طریقے ہیں ان کو سیکھو حضرت علی ابن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گرانٹسن فرماتے ہیں ہمیں صیرت اس طرح پڑھائی جاتی جیسے قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے ایک انسان جس پر اللہ کا کلام نازل ہوا پھر انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا پھر ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کیا گیا پھر ان کی ایک ایک بات کو پریزورف کر دیا گیا ان کو چھانٹا گیا پٹکا گیا صحیح اور ضعیف کو الگ الگ کیا گیا اور پھر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا محبت کی تکمیل کیلئے سیرت پڑھنی ضروری ہے کیونکہ محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اصولی محبت کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا بعد میں وہی چیز صحابہ کرام وزی اللہ تعالیٰ عنہو اور محدثین میں آئی اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فولو کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن میں بنے ہوئے مقصود دھانچے کو توڑنا ہوگا پکنچوز کی فلوسفی کو چھوڑنا ہوگا تو آئیے اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں سوچوں کو خالص کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے سیرت کو سیکھتے ہیں کیونکہ سیرت ایک بھرپور کلچر ہے بہت دفعہ سوال کرتے ہوئے دیکھا گیا مسلمانوں کو ہی کہ ہم ہی کیوں کریں ہم کیوں قرآن کی تعلیم حاصل کریں ہم کیوں سیرت پڑھیں سورہ حج میں آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں اللہ سبحانہ وتعالی بڑی خوبصورتی سے ایک بات فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے گا اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں پسند کیا ہے اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی تمہارے باب ابراہیم کا دین ہے اسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو بس نماز قائم کرو اور زکاة دو اور اللہ کو مضبوط ہو کر پکڑو وہی تمہارا مولا ہے پھر کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے میرا اپنی زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میرا کمال تو نہیں میرا مسلمان ہونا اس وجہ سے مسلمان ہونا نہیں کہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہوں میرے ماں باگ مسلمان ہے یا میں ایک مسلمان کنٹری میں رہتی ہوں یہ بلکل میرے اللہ کی رحمت ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے چھنا اس نے مجھے مسلمان بنایا اس نے مجھے دینِ ابراہیمی دیا اللہ نے میرا نام مسلمان رکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ان کے ہاتھ میں اپنا کلام قرآنِ پاک بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول سکھا دے اب ہم پہ فرض ہے امتِ مسلمان ہونے کے ناتے ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے سیکھیں بہترین طریقے سے قرآن اور حدیث کی تعلیم لیں سیرت پڑھیں اور پھر یہ چیزیں آگے سپریڈ کریں اپنے اوپر اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے اگر آج میں نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو کل میں اللہ سبحانہ وآلہ کو کیا جواب دوں گی جمع اور تدوین سیرت کی مختصر تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نگاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی شروع ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے یہ کام شروع کر دیا تھا پھر یہ نولج تابعین تک پہنچا وہاں سے تبا تابعین تک اور وہاں سے محدثین تک اور محدثین سے چھانٹ پٹک کے صحیح اور ضعیف کو علا کر کے آج ہمارے تک پہنچا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ایس موگلوت نے 1905 میں ایک کتاب لکھی جس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت نگاروں کی ایک طویل سلسلہ ہے جس کو خدم کرنا ناممکن ہے لیکن اس میں جگہ پانا باعث شرف ہے یونیسکو کے ایک جائزے کی ایک ریپورٹ کے جائزے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں جن پہ سب سے زیادہ کتب شائع کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ پانچ لاکھ سے بھی زیادہ کتاب شائع کی گئی ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے کے لیے ہم نے جس کتاب کا چناؤ کیا ہے وہ ہے تجلیات نبوت جس کے رائٹر مولانا صفی و رحمان مبارک پوری رحمت اللہ ہیں جن کے نام سے کون واقع نہیں ہے جن کی کتاب ارہکتو مختوم ایوارڈ یافتہ ہے اور بہت مشہور ہے آپ بہترین رائٹر بہترین صیرت نگار ہیں اور آپ کی کتاب کی یہ قولٹی ہے کہ اس میں بہت چیزیں صحیح طریقے سے آثنٹیکیٹ کر کے بیان کی گئی ہیں مولانا صفی و رحمان مبارک پوری کہتے ہیں جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا اپنے گھر میں بیٹھے جب میں یہ کتاب میں نے لکھی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتاب اتنی شورت آفتہ ہو جائے گی میری نیک نیتی کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو میری زندگی میں ہی اتنی شورت بخش دی کہ اس کو فیصل ایوارڈ ملا اور بڑے بڑے محققین علماء نے اس کتاب کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کیا کہ یہ کتاب تحقیق اور صحت کے اعتبار سے بہت بہترین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کے کچھ احوال دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے ملک میں مبوس کیا گیا عرب کے لفظی معنی ہے بے عابو گیارہ زمین سہرا اس جگہ کوئی خاص چیز اکتی نہیں تھی تو سوال ہوتا ہے کہ اس جگہ کو کیوں منتخب کیا گیا اگر ہم جو گرافیکلی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب پینیسولہ میں مبوس کیا گیا یہ تین طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے مگر پھر بھی خوشک ہے ایک طرف ایفریکہ ہے دوسری طرف ایشیا پھر آگے اگر جائزہ لیں تھوڑا سا آگے جائیں تو یورپ آتا ہے ایک اعتبار سے جو گرافیکلی اعتبار سے یہ دنیا کا قلب بنتا ہے دنیا کا مرکز بنتا ہے یہاں پر عرب کی تین نسلیں تین قومیں پائی جاتی تھی نسلی اعتبار سے عرب کی قومیں تین کیٹیگریز میں ڈیوائٹ کی گئی ہیں عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل جو بلکل نہ پید ہو گئے اور اب ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی میسر نہیں جیسے قوم آدھ قوم سمود وغیرہ عرب آربہ یعنی وہ قبائل جو یارب بن یسچب بن کہتان کی نسل سے ہیں انہیں کہتانی عرب بھی کہا جاتا ہے اور عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام خود عراق سے تھے اٹھ سے جو دریائے فراد کے مغربی ساحل پر ہے کوفہ کے قریب جب آپ کو وہاں سے نکالا گیا تو آپ وہاں سے حران تشریف لائے اور پھر حران سے فلسطین پھر فلسطین کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مرکز بنایا وہاں سے آپ علیہ السلام اس دور میں بھی اندرونے ملک اور بیرونے ملک تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کی غر سے حضرت سارہ علیہ السلام کے ہمراہ مصر گئے وہاں کے بادشاہ نے آپ کو پکڑ لیا اور حضرت سارہ علیہ السلام پر دسترازی کرنا چاہیے جس پر انہوں نے اللہ کو پکارا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی بھرپور مدد کی بادشاہ اتنا امپریس ہوا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو توفے کے دور پر حضرت سارہ کو دی دیا حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جب فلسطین پہنچے تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کروا دیا اور پھر حضرت اسمائیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی پھر وہاں پر کچھ واقعات ہوئے کچھ حالات ایسے ہوئے کہ آپ تینوں مکہ تشریف لے آئے ایک ایسی جگہ جہاں پہ کچھ نہ تھا جو مکمل سہرہ تھا نہ ساز نہ سامان نہ انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے آپ سے پوچھا آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا حضرت سارہ کے دو تین دفعہ پوچھنے کے بعد وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے انہوں نے کہا کیا آپ اللہ کے لیے ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا حضرت حاجرہ علیہ السلام کا صبر چیک کریں ان کا تقویٰ چیک کریں سہرہ چھوٹا بچہ سازو سامان نہیں کھانا پانی نہیں انہوں نے ایک دفعہ بھی آخو فریاد نہیں کی بلکہ کیا کہا ٹھیک ہے آپ جائیے میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اللہ اکبر کیا تقویٰ تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام کا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین طریقے سے نوازے جائیں ہماری اولادیں بہترین ہو تو ہمیں بھی تقویٰ پر کھڑے رہنا ہوگا سہرہ تبتی دھوپ تھوڑا سا سازو سامان اور تھوڑا سا پانی جب ختم ہو گیا اس زمین پر صرف حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچہ بلبلہ رہا رو رہا تھا اور ماں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑے چلی جا رہی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی بندی کے تقویٰ پہ دوڑنے پہ اتنا پیار آیا کہ زمزم جاری ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی پہ جب بھی انسان یقین رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ نوازتا ہے اور یہ ہمیں اس واقعے سے بھرکور طریقے سے پتا چلتا ہے زمزم کے نکلنے کی دیر تھی اللہ کی برکتیں اس زمین پہ نازل ہونا شروع ہو گئی جرم قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا اور پانی کے تلاش میں مارا مارا کر رہا تھا ان کو جرم سانی بھی کہا جاتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ زمزم نکل رہا ہے تو انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی جرم قبیلہ کا اخلاق اس وقت بہت آلہ لیول کا تھا انہوں نے اجازت لی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں پہ بس چاہتے ہیں اور آپ ہمیں پانی فراہم کریے گا ہم اس کے بدلے آپ کو اجرت دیں گے کچھ نہیں تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی حدود کی پابندی کرو تو اللہ تمہیں پاؤں کی نیچے سے بھی رزق نکال کے دے گا اور یہ ہی ہوا پانی اللہ نے دے دیا رزق اللہ نے بھیجوا دیا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ وہاں پہ رہیے اسی طرح جرم قبیلہ وہاں بس گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت سے سکلز جرم قبیلے سے سیکھے تیر اندازی وغیرہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی جرم قبیلے میں ہو گئی ان کی عمر 137 years تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن میں سے دو نمائیہ بیٹوں کے نام تھے نابت اور قیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے پولٹیکس میں حصہ نہیں لیتے تھے جس کی وجہ سے سارا لیڈرشپ رول جو تھا وہ جرم قبیلہ ادا کر رہا تھا لیکن قابع کی متولیت وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس تھی جرم قبیلے نے تقریباً دو ہزار ایک سو سال تک حکومت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے امنامی میں چلے گئے سوائے دو کے نابت اور قیدار مگر انہوں نے حکومت میں کبھی کوئی خاص حصہ نہیں لیا حضرت حاجرہ علیہ السلام وفات پا گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وفات پا گئے جرم لیڈرشپ قبیلے کے پاس ساری لیڈرشپ جو تھی وہ جرم قبیلے کے پاس چلی گی کعبے کے تمام انتظامات وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت اور قیدار کے پاس چلے گئے اور باقی بیٹے گمنامی میں ڈوب گئے آہستہ آہستہ جرم قبیلہ اخلاقی زوال کا شکار ہو گیا بنو خزایہ جو عربوں میں سے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا تو بنو بکر کے ساتھ مل کے مکہ پہ قبضہ کر لیا اور تقریبا دوسری صدی عیسیوی کے وسط میں یہاں قابض ہو گئے جرم قبیلہ یمن سے آئے تھے اور پھر ہارنے کے بعد واپس یمن چلے گئے اور جاتے ہوئے ہجر اس وقت اور سونے کے حرن جو قابق میں پڑے ہوئے تھے وہ کونے میں ڈال کر اس کو بند کر گئے اور کئی سو سال تک زمزم بند رہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تین چار سو سال پہلے کی بات ہے تین سو سال تک بنو خزایہ نے حکومت کی پھر ادنانی کے بائل اطراف میں پھیر گئے مرکہ کے اردگرد قریش کی صرف چند شاخے رہ گئیں یہاں تک کہ ان کی اولاد میں سے قصائی ایک شخص پیدا ہوا قصائی ابھی گود میں ہی تھا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ ان کو لے کے شام چلی گئی جہاں پہ انہوں نے دوسری شادی کر لی قصائی ارب سے تھے لیکن والدہ کے ساتھ شام چلے گئے وہاں پہ انہوں نے بہترین تربیت پائی اور ان کے اندر ایکسلنٹ لیڈرشپ کالٹیز تھے قصائی جب جوان ہوئے انہوں نے پتا چلا کہ ان کا تعلق حقیقتاً مکہ سے ہے شام سے نہیں تو وہ سب کو چھوڑ کے مکہ واپس آگئے واپس آئے اس وقت مکہ کی تولیت حلیل کے ہاتھ میں تھی قصائی نے حلیل کی بیٹی سے شادی کر لی کچھ عرصے بعد حلیل فوت ہو گئے اور پھر بنو خزایہ اور حلیل کے وارثوں میں لڑائی جنگ چھل گی کہ اب کس کے پاس ساری پاو جائے گی اس میں قصائی جیت گئے قریش خاص نسل اسماعیل سے تھے مکہ پر قصائی کا تسلط پانچویں صدی عیسویں چار سو چالیس پر ہوا قصائی نے حرم کے پاس دارالندوہ تعمیر کیا جو قریش میں پارلیمنٹ ہاؤس کی حیثیت رکھتا تھا قصائی نے بہترین لیڈرشپ رول پلے کیا دارالندوہ قائم کیا جہاں پر بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے لیوائی تعمیر کیا یعنی وہ آفیس یا وہ ایلیا یعنی جنگ کا پرچم کو صحیحی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا ہجابت یعنی خانہ کعبہ کی باسبانی اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ خوصیحی ہی کھوتا تھا اور وہ ہی خانہ کعبہ کی خدمت انجام دیتا تھا سقایا پانی پلانا اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ ہوز میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور ان میں کچھ کچھ خجوریں کشمش دار کے اس کے شیری بنات دیا جاتا تھا جب حجاج مکہ آتے تھے تو اسے پیتے تھے رفادہ حاجیوں کی میز بانی ان کے معنی یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا اس طرح حسیح نے بہترین طریقے سے لیڈرشپ سنبھال لی تھی حسیح کے چار بیٹے تھے حسیح کا پہلا بیٹا عبدالدار اور دوسرا بیٹا عبدالمنعف ہے جو زیادہ پرومیننٹلی جن کا رول ہمیں نظر آتا ہے عبدالدار بہت زیادہ qualities کا حامل نہیں تھا ان کے پاس بہت qualities نہیں تھی اس کے opposite عبدالمنعف جو تھے they had great qualities like their father تو کھسیح نے کیا کیا کہ دولوں کو balance کرنے کے لیے حجابہ سکایا لوایا رفادہ یہ تمام چیزیں عبدالدار کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اپنی position maintain کر سکیں عبدالمنعف already were bright تھے جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آ رہا تھا leadership آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں بھیجی جا رہی تھی جب عبدالدار فوت ہوئے تو پھر عہدے تقسیم ہوئے اور کچھ عہدے عبدالمنعف کے پاس آئے ان کے بچوں میں حاشم حاصل دور پر سامنے آیا خصوصا پانی پلانا اور کھانا کھلانا ان کے پاس آیا حاشم کے انتقال کے بعد پھر جانشینی عبدالمنعف کے پاس آئی اور انہوں نے بہت بہترین طریقے سے مقا کو سنبھالا عبدالمنعف کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور ان سے آئے حضرت عبداللہ اور ہم پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالمناب بن قسی بن کلاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نصب پڑھنا اور اس کو یاد کرنا بھی عبادت ہے تو آئیے آج سے کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نصب کو یاد کر لیں گے آج تک کے لیے اتنا ہی میں امید کرتی ہوں آپ اس علم سے فیضیاب ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ڈھیروں درودوں سلام بھیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 موسیقی